زمین تو بڑھے گی نہیں دادے پردادوں کے سامنے جو زمین تھی اسی ومن پر مین لگتی جاتی ہے اور اولاد بڑھتی جاتی ہے اور رہے کے اس سے بھر تھوڑی زمین آتی جاتی ہے میں دوسروں کیا کہوں مجھے آپ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کی شکل بھی دیکھ رہی ہے میں تو اپنے گھر کی بات کہتا ہوں کہ اسے پچاس سال ساٹھ سال پہلے جو میرے گھر والوں کی حالت تھی کسانوں کی میں ایک ماں وہ لیے کسان کے گھر پیدا ہوا کاشکار کے گھر کچھ سے ریاستی بلند شہر کی ان کی زمین میرے باپ پہ میرے خاندان مالوں پہ تھی دس ایکڑ تو اس وقت کہ مجھ کو یاد پڑتا ہے میرے تاؤں میرے تاؤں کے لڑکے جو میرے بھائی لگتے تھے اور سب ہمارے بہو بیٹھیاں سب کے چہرے پر رونا سب کی تندروں سے اچھے گھوڑی وغیرہ بھی ایک آدم رکھتے تھے گھوڑی بھی بیل کی بھی تندروں سے اچھی گائے بھائی سوئے اچھی آج وہ ہی لڑکے ان کے میرے تاؤں میرے بھائی تو دونوں وہاں رہتے نہیں لیکن جو میرے تاؤں کے پوتے اور پڑ پوتے جو میرے پوتے لگتے ہیں ان کی شکل دیکھتا ہوں تو مردہ کالا رنگ جس ہمیں کوئی طاقت نہیں چہرے پر رونخ نہیں کپڑے اچھے پہننے کو نہیں ملتے پینے کو دودھ نہیں ملتا کیوں کہ زمین اب دودھو اکڑ رہ گئی تو یہی گاؤں کی ساری بٹھا اور اس کو کہتا ہے شہر والا کہ مالدار کسانوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا چرن سے خاد کی قیمت کم کر کے تو یہ بے روزگاری کا پہلے جب انگریز آیا تھا گاؤں میں پچیس فیصدی آدمی دستکاری میں لگا ہوا تھا کپڑے بناتا تھا سابون بنا لیتی تھی گھر کی بہو بیٹھیاں دیا سلائی بناتے تھے جوتا وہیں بنتا تھا ہزار کام ہوتے تھے حاصل دستکاری میں دستوانے ہاتھ جو ہاتھ سے کام کیا جا ہس کلا بھی کہتے ہیں ہندی میں تو انگریز جب آیا تھا جب پچیس فیصدی کسان اور بھی کام کرتے تھے ہمارے ڈھاکا کی ململ مشہور تھی دنیا میں وہ کسان بناتا تھا اپنے خالی وقت میں کھیت میں کام کیا اور خالی وقت میں کپڑا بنایا انگلستان میں جاتا تھا اور انگلستان کے لوگ اپنے ملک کے بنے ہوئے کارخانے کے مقابلے میں ہندوستان کے بنے ہوئے ہاتھ کے کپڑے کو پسند کرتے تھے اور خریدتے تھے تو دوسرے روزگار تھے اب دوسرے روزگار سب ختم ہو گئے کسانوں کی تعداد پہلے ساٹھ سی سو میں وہ بہتر ہو گئے اور دستکاروں کی تعداد پچیس تھی اب سب کارخانے میں لگے ہوئے تھوڑے بہت دستکار بن جائے ہیں ان کی تعداد مل کر کل نو رہ گئی پچیس سے نو ساٹھ سا بہتر دیش غریب ہو گیا باوجود لاکھوں موٹرکاروں کے جو بڑے بڑے شہر میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہیں جس میں سامان رکھا جا سکتا ہے اگر گرم چاہتے تو گرم رہے گا تھنڈا چاہتے ہو تھنڈا رہے گا اسی مشین ہوتی ہے اور یہ ریڈیو اور تیز ویزن سے اور گگن چن بھی بڑے بڑے ہمارتیں بنی ہوئی ہیں دنلی میں باوجود ان سب کے دو سو برس پہلے جب انگریز آیا تھا آم ہندوستانی عوصت ہندوستانی حوصت ماردار تھا خوش آرتہ بنشفت آج کے موسیقی موسیقی